السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے کئی دنوں سے سوالات آ رہے ہیں کہ سر ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں آپ کوئی نام تجویز کر دیں اب ایک ایک شخص کو انڈیویجولی جواب دینے کے بجائے کچھ نام میں آپ کو دے دیتا ہوں اور ان ناموں میں سے آپ کوئی بھی نام رکھ لیں یا ایک کیٹیگری دے دیتا ہوں اس کیٹیگری میں سے کوئی بھی نام رکھ لیں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اپنے بچوں کے نام رکھنے میں احتیاط کیوں کرنی چاہیے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جو شخص اسلام لاتا اور اپنا نام بتاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام میں کوئی کمی بیشی پاتے کوئی نیگٹیوٹی پاتے کوئی غلط نام پاتے تو اسے تبدیل فرما دیتے اس زمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بھی آتی ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کین یغیر الاسم القبیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص یا بچے کا برا نام دیکھتے تو اس کا وہ برا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے کتاب السنن میں کتاب المناقب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما جا فی تغیر الاسماء حدیث نمبر 2839 امام ابن ابی شہبہ نے بھی اسے المصنف میں روایت کیا ہے حدیث 25896 امام سیوتی سے جامع و صغیر میں اور امام منظریت ترغیب و ترہیب میں روایت کرتے اب علاوہ عظیم ہے آپ سے ایک اور روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تو ایک روایت آگئی کہ اگر خراب نام دیکھو تو تبدیل کر دو کبھی کسی نے اپنے جوانی کے زمانے میں کوئی بچوں کے لاعلمی کے نام میں کوئی عجیب و غریب سے نام رکھ دیا ہو یا بندے کا اپنا نام کوئی عجیب و غریب سے نام ہو اور تبدیلی کرنے میں کوئی دقت نہ ہو تو تبدیلی کر دینا بہتر ہے یا کم سے کم اگر افیشل نام کوئی بھی ہو آپ کہے کہ بھئی وہ تو افیشل نام ہے اسے کسی اور نام سے بکارنا شروع کرنے تاکہ آپ اس نام کو وہ افیشل ہی رہ کے رہتا رہے لیکن ہر زبان زدہ خاص و عام پر جو نام ہو وہ پھر وہ اچھا والا نام ہو جو بھی ہو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو یہاں اس چیز کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو ہمارے ہاں ڈراموں میں اور سوشل میڈیا میں اور ہر گھر کے اندر یہ ہے کہ بھئی ماں کی عظمت اتنی ہے کہ قیامت کے دن بھی اپنی ماں کے نام سے پکارے جاؤ گے ایسی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے یہ ایسی مو کی منائی ہوئی باتیں قیامت کے دن تم اپنے باپوں کے ناموں سے بلائے جاؤ گے کیونکہ حدیث میں یہی آتا ہے صرف ایک شخص ہے جو اپنی ماں کے نام سے بلائے جائیں گے وہ شخصیت حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ہے علیہ السلام کیونکہ قرآن نے بھی انہیں عیسیٰ ابن مریم کی آئے کہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے علاوہ از ہی ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے باپوں کے نام سے پکارے جائیں گے حضرت ابو دردہ سے مروی اس روایت میں اور یہ روایت جو ہے یہ سحہ ستہ کی روایت ہے سنن نبی دعود میں آتی ہے کتاب العدب میں باب فی تغیر الاسماء حدیث 4948 تو اس سحہ ستہ کی حدیث ہے کہ تم اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے قیامت کے دن پکارے جاؤ گے تو اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک احتمام سکھایا ہے تو حضور نے کیا فرمایا پھر فرمایا لہذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو کیونکہ ان ہی ناموں سے تم قیامت کے دن پکارے جاؤ گے اب کوئی اپنا نام ہی عجیب و غریب سا رکھے اور سوچے اس کا اپنے بچے کا نام بھی کوئی عجیب و غریب سا ہو تو آگے قیامت کے دن کتنی حضیمت اٹھانی پڑے گی کہ ان ناموں سے بلائے جاؤ تو اس لیے نام اچھے رکھو یہ روایت جو ہے میں نے آپ سے ذکر کیا سنن نبی دعود میں بھی آتی ہے پھر امام دارمی سے سنن میں لاتے ہیں حدیث 2694 امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں لاتے ہیں حدیث 2235 امام بیحقی سنن القبرہ میں اسی طرح شعب الایمان میں بھی لاتے ہیں امام بیحقی اسی طرح ابن جعد اسے المسند میں لاتے ہیں امام حیسمی موارد الزمان میں لاتے ہیں تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اپنے دماغ سے اس بات کو کلیر کر لیں کہ تم اپنے باپوں کے ناموں سے اپنے فادرز کے نام سے بلائے جاؤ کے قیامت کے دن اچھا اب جو نام میں نے آپ سے ذکر کیے تھے کہ لوگ پوچھتے ہیں سر نام کیسے رکھے ہیں دیکھیں آج کے لئے ایک عجیب سر ٹرنڈ چلا ہے کہ کوئی ایسے نام رکھو جو اچھوتے بھی ہوں اور زبان پہ کہنے میں اچھے بھی ہوں اور تھوڑے موڈرن بھی لگے اور مشکل بھی نہ ہو اور عیسائیوں کے ناموں کی ذرا جھلک آ جائے تو کیا ہی بات ہے اس طرح کے نام رکھنے کا ایک چلاوہ چکر عجیب غریب سے ڈھونڈ گیا عجیب غریب سے نام رکھتے ہیں بندے نے کبھی سنے بھی نہیں ہوتے وہ نام اچھا پھر وہ جس زبان کے ہوتے ہیں وہ زبان جو ہے اس کا اور اردو کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کبھی کبھی وہ نام اردو میں اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں تو وہ عجیب سے ہو جاتے ہیں تو اس لئے بہتر کیا ہے کہ آپ لڑکوں کے نام اللہ کے عبد کے ساتھ اللہ کے ناموں کے اللہ کی صفات کے ساتھ یا اس کی اسمِ ذات کے ساتھ رکھیں یہ انسان کے طور پر عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحیم اسی طرح عبدالصمد عبدالباسد یہ ایک پڑی ایک اس کے اندر ایک آپ کے پاس نائنٹی نائن آپشنز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماع مبارکہ پر نام رکھیں مصطفیہ حاشر شہیر محمد احمد یہ آپ اس طرح رکھ لیں وہ آپ کے پاس ہنڈرڈ آپشنز یہ آگئے پھر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام کے نام ہیں آپ کے پاس اولیاء اللہ کے نام ہیں آپ کے پاس ان ناموں میں سے کوئی نام رکھیں اچھا انبیاء کے نام بھی تو ہیں انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیں کتنے آپ کے پاس ہزاروں میں آپ کے پاس اچھا اور اگر لڑکی ہے تو آپ کے پاس قرآن میں مریم آسیہ یہ نام بھی ہیں اچھا پھر صحابیات کے نام کتنے سارے ہیں اچھا حاجرہ سارا کتنے سارے نام ہیں ایک لائن لگی ہوئی ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیں ہم نے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نام رکھنا ہے کہ جس سے معلوم چلے کہ انگریز تو انگریز کیا ہوگا انگریز بھی شاید اس کا بچہ ہے ایسے نام ڈھونڈھونڈ کے رکھتے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اسی لئے جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے ان سب کو میں نے ایک جواب دے دیا ہے کہ ناموں کے سلسلے میں اپنے نام اچھے نام رکھو کیونکہ تمہارے نام تمہارے باپوں کے نام سے تم قیامت کے دن بلائے جاؤ گے اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو ایک بڑا عجیب سے ٹریڈیشن چلتا ہے نا کہ کسی کے نام کو بگاڑنا زیشان ہے تو شانی کہہ دیا اچھا عربی میں دیکھا جائے نا تو شانی جو ہے وہ میرے دشمن مانا نکلتا ہے اس کا اچھا پھر ہمارے ہاں وہ زہیر ہے تو جیرہ ہو گیا وہ پھجہ شیدہ اس طرح کے نام ہمارے ہاں بگاڑ دیا جاتے ہیں اصل نام نہیں رہ جاتا ہے اس کو نام ہم بگاڑ دیتے ہیں اچھا کسی کا رنگ کالا ہے تو کلومیاں اسی طرح کے اور الٹے سیدھے چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم بعد بعد پہ پھر گناہ سمیٹھتے رہتے ہیں کسی کی تحقیر کرنا کسی کی تزہیق کرنا اس طرح وہ اور اس نے ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ قابل تحقیر و قابل تزہیق تھا ایسی بات تو نہیں ہے کسی چور کو چور کہیں تو وہ تو تحقیر و تزہیق نہیں ہوئی چور کو چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے لیکن ایک آدمی کو آپ کسی وجہ سے اس کی تحقیر کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو اس لئے یاد رکھو اس میں احتیاط کرو اور لوگوں کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو لوگوں کو عزت دو لوگوں کو عزت دینے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں ہو جاتی لوگوں کے پاس یہ بھی بڑا مسئلہ ہے وہ کسی کو عزت دینے سے اس لئے کتراتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کسی کو عزت دیتی تو ہماری عزت کم ہو جائے گی دیکھو اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت دینا وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیاں کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ